اسلام علیکم میری نیمیز زین اللہ عبیدین کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یو ایس بی موبائل کے ساتھ کیسے کونیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ موبائل کا ڈیٹا یو ایس بی کا ڈیٹا موبائل میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے پینڈرائی بھی کہا جاتا ہے کہ پینڈرائی کو موبائل کے ساتھ کیسے کونیکٹ کیا جائے میرا نام ہے زین اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر دینا ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی آل پے کلیک کر دینا ایسا ہی ہلفل کونٹینٹ میں اسی چینل پر پوسٹ کرتا رہتا ہوں یو ایس بی موبائل کے ساتھ کونیکٹ کرنے کے لئے آپ کو ضرورت پڑے گی ایک قدد کونیکٹر کی اس کا نام ہے اوٹی جی یہ آپ کو مارکیٹ سے ایزی لی پچاس ہاتھ روپے کی مل جائے گی ٹھیک ہے اس کو آپ نے مارکیٹ سے لے آنا ہے اس چیز کا آپ نے لازمی سے دھیان رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ غلط اوٹی جی لے کر آ جائیں تو یہ یو ایس بی ہے میں اس اوٹی جی میں لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے اور موبائل کے ساتھ کیسے کونیکٹ کرنا ہے ایزی میتھرڈ ہے میں اس موبائل کے اندر انسٹ کر لیتا ہوں موبائل آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کو موبائل ڈیٹیکٹ نہیں کرتا جیسا کہ میرا موبائل نہیں کر رہا اپنے سیٹنگ میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے سرج کرنا ہے اوٹی جی ٹھیک ہے آپ کے سامنے اپشن آ جائے گا اس اپشن کو آپ نے آن کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اپشن آ گیا اوٹی جی اس کو آپ نے انیبل کر دینا ہے اگر آپ کی یو ایس بی ہے وہ کونیکٹ ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں اپشن آگیا آگیا دیکھ سکتے ہیں آپس انہوں آگیا ٹرانسفرنگ فوٹو اینڈ میڈیا اب فائل میں جا کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یو ایس بی کونیکٹ ہوئی ہے یا نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی سولان جی بی کی یو ایس بی موبائل کے ساتھ کونیکٹ ہو گئی ہے اگر آپ ڈیٹا ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں انٹرنل سٹوریج موبائل کی سٹوریج سے یو ایس بی میں تو ایزی ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جسٹ آپ نے وہ والی فائل سلیٹ کرنی ہے اور یہاں پر تری ڈوٹس پر کلک کرنا ہے کاپی ٹو انٹرنل سٹوریج یا آپ نے کاپی ایر کرنا ہے اسی طرح ہی آپ نے انٹرنل سٹوریج والا ڈیٹا سلیٹ کرنا ہے اس کے اوپر کلک کر کے رکھنا ہے کاپی ٹو ڈیسک یو ایس بی میں کرنا چاہتے ہیں یا پھر ڈیسک یو ایس بی کا انٹرنل سٹوریج میں کرنا چاہتے ہیں اس طرح آپ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگی تو لائک سبسکرائب کر دیں ملتے نیکس انفارمیٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ